اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنی سٹڈی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیوں گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ویو کیز جو ہے اس کو کیسے سولد کرنا ہے اس کو سولد کرنے کی کیا ٹریکس ہیں اگر آپ کی بلکل بھی تیار نہیں ہے تو آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس ایکسٹینشن کے بغیر آپ کا قویز جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ سب سٹوڈینٹس جو نیو سٹوڈینٹس ہیں سوسی طور پر وہ ٹھیک ہے آپ نے لیپٹاپ پہ آپ نے کمیوٹر پہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ انسٹال کرنے ایکسٹینشن کیسے انسٹال کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ نے قویز کرنا ہے تو قویز سے پہلے آپ کی ایکسٹینشن جو ہے یہ انسٹال ہونی چاہیے پھر ہی آپ کا قویز جو ہے وہ جب اوپن ہوگا تو آپ اس کو سول کر سکیں گے تو ایکسٹینشن کیسے انسٹال کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے کہاں جانا ہے یہاں پہ قویز لکھا ہوا ہے یہاں کسی بھی سبجیکٹ کی قویز پہ چلے جائیں یہ دیکھیں اس کے قویز پہ آپ نے جانا ہے قویز پہ جا کے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قویز کو ٹیک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے یہ extension جو ہے یہ انسٹال کرنی ہے تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اب یہاں سے آپ نے اس کو add to chrome کرنا ہے add extension اس طرح سے یہ extension جو ہے یہ اب آپ کی install ہو گئی ہے اب جب آپ کا quiz جو ہے وہ open ہوگا تو آپ آسانی سے یہاں سے take quiz کر سکتے ہیں اور اس کو solve کر سکتے ہیں second اگر آپ کی quiz کی بلکل بھی تیاری نہیں ہے اور آپ کا quiz آ گیا ہے تو آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے سب سے پہلے google پہ جانا ہے google پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے view quiz یہاں پہ اوپر ہم لکھ لیتے ہیں view quiz generic یہ آپ نے لکھنا ہے view quiz generic اس کے بعد آپ نے جو first option ہے اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد next آپ کے پاس آ جائیں گے subjects تو ان subjects message جو subject آپ کا ہوگا آپ نے وہ subject select کر لینا ہے like یہاں سے میں کر لیتی ہوں 501 cs501 تو یہاں سے cs501 select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ mcqs جو ہے اس کو read کرنا ہے اور یہاں پہ option لگا کے تو answer جو ہے وہ check کرنا ہے کہ آپ کا answer جو آپ نے لگایا ہے وہ right ہے یہ wrong اگر wrong ہے پھر بھی آپ کا correct answer جو ہے وہ بتا دیا جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں option بھی لگا ہوا ہے اس طرح سے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ mcqs ہوں گے جس subject آپ نے تیاری کرنے ہوں گی اس subject کے حوالے سے جو mcqs بن رہے ہوں گے جو mcqs میں پوچھے جا رہے ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو mcqs سے idea بھی ہو جائے گا کہ کس طرح سے mcqs پوچھ رہتے ہیں اس subject کے related اور کیا mcqs جو ہیں وہ بار بار پوچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے frequently پوچھے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو idea ہو جائے گا اس سے تو یہاں سے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں first mcqs لگائیں اس کو answer اس کا check کریں next کریں ٹھیک ہے اس طرح سے mcqs لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کی تیاری ہے یا نہیں تھرڈ بات تھرڈ ٹرک کیا تھی تھرڈ ٹرک یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ساتھ اپنے ہینڈ آورٹس جو ہیں وہ اوپن کار لینے ہیں لائک یہاں پہ میں کار لیتی ہوں کوئی بھی ہینڈ آورٹس اوپن یہاں سے ہم کار لیتی ہیں cs501 کے ہینڈ آورٹس ہی میں اوپن کار لیتی ہوں تو ہینڈ آورٹس سے آپ کیسی قویز جو ہے اس کو فائن کر سکتے ہیں جو آپ کو mcqs آیا ہوگا وہ کیسے فائن کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی یہاں پہ دکھا دیتی ہوں ویسے قویز میں جو ہے وہ ایک mcqs کے لیے 19 seconds ہوتے ہیں اور total جو ہے وہ کتنے question ہوتے ہیں 10 question ہوتے ہیں آپ کے ایک قویز میں اس میں 10 mcqs ہوتے ہیں جو آپ نے کرنی ہوتے ہیں اور ایک mcqs کے لیے 19 seconds ہوتے ہیں ان 19 seconds میں آپ نے mcqs جو ہے اس کو لگانا ہے اور اس کو سیپ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے time جو ہے وہ تھوڑا short ہوتا ہے اور جن کی speed تیز ہو typing speed تیز ہو وہ یہ trick جو ہے وہ use کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ ساتھ اپنے handouts open کر سکتے ہیں اور جو mcqs ان سے پوچھا جائے اس mcqs میں انہوں نے ایک word ایسا ڈوننا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ بہت کام use ہوا ہوگا handouts میں ٹھیک ہے تو ورڈ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اپنے handouts میں اور اس کو سرچ کرنا ہے تو ورڈ جہاں جہاں پہ آپ کے handouts میں ہوگا وہ آپ کو highlight کر کے دکھا دیا جائے گا تو پھر وہاں سے easily آپ اگر وہ والی statement جو mcqs میں آپ سے پوچھے گئی ہے وہ آپ کے handouts میں given ہوگی تو وہ آپ کو easily شوک کروا دے گا یہاں پہ میں نے open کیا ہے handouts cs501 کے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ find card سکتے ہیں تو اگر سیکنڈ بات کی quiz کی جو آپ نے file open کرنی ہے وہ file کو آپ نے close نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک دفعہ بھی آپ نے close کر دی تو آپ کو quiz جو ہے وہ دوبارہ نہیں ملے گا اس میرے پاس handouts ہیں یہاں بھی میں کوئی word find کرنا چاہتی ہوں تو میں اس میں سے handouts میں جلدی سے word کیسے find کر سب سے پہلے اپنے handouts open کرنے open کر کے اپنے ctrl plus f جو ہے اس کو press کرنا ہے i think میرے 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 اس application میں تھوڑھا fault آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے ctrl f press کرنا ہے ctrl f press یہاں پہ ایک bar آگیا اس bar میں word لکھنا ہے جو آپ سرچ کرنا ہے لائک یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں کچھ بھی ctrl ڈی ctrl لکھا جہاں جہاں پہ ctrl ہوگا وہ آپ کو شوکر رہا دے گا لیکن یہ دیکھیں کنٹرول یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا چوتھا اس کے بعد بھی اگر میں کہیں دیکھ رہا یہاں پہ کرتی جاؤں گی تو next جہاں جہاں پہ کنٹرول ہوگا وہ سٹیٹمنٹ مجھے شوکر رہا دے گا ٹھیک ہے اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ پاس سٹیٹمنٹ ہوگی اس میں آپ نے وہ ورڈ فائن کرنے کی کوشش کرنی ہے جو تھوڑا یونیک ہو کم دفعہ یوز کیا ہو آپ یہ دیکھ کے کنٹرول میں نے کیا تو کنٹرول اتنی زیادہ دفعہ یوز کیا گیا تو اس کو میں اپنے شورٹ ٹائم میں دیکھیں یہ ورڈ جو ہے یہ تھوڑا یونیک ورڈ ہے اور اس سینڈ ورڈ میں جس ایک دفعہ ہی یوز ہوا ہے تو جب اس کو میں لکھوں گی تو وہ سٹیٹمنٹ میرے سامنے آگی جس میں یہ یوز ہوا ہے اور مجھے آئیڈیا ہو سکتا ہے میں دیکھ سکتی ہوں یوز ہوا ہوگا اور آپ جلدی سے مل سکتا ہے تو امیدہ آپ کو کلیر ہوگیا کس طرح سے اپنے اپنے قویز کو سال کرنا ہے اور اس کے باد آپ کو کیا کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب سے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلے قویز میں ہے اگر آپ کا ہوں گے آپ کے قویز میں تو آپ اس سے بھی آئی لے سکتے ہیں پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ سے پوچھے تھائیں امیدہ ویڈیو جو ہے آپ کے لئے ہلپ فول رہی ہوگی اور جو چینل پر نیو ویور سے کارلی بچینو کو سبسکرائب کر دیں اور جانے کے ساتھ اٹیر ہو جائیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیشنل ویڈیوز جو ہیں میں آپ تک آپ کو پروائیڈ کرتی رہوں اور آپ کی ہلپ ہوتی رہیں